اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے دنیاوی خوشحالی روحانی ترقی کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہم بتاتے ہیں تو کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے اس دنیا کے کاروبار بھی کرنے ہیں رزق گھر بار بھی چلانا ہے دکانیں اپنا سارا کچھ کرنا ہے تو اللہ کے نبی نے بھی رشاد فرمایا ہے اے میرے رب میری دنیا بھی اچھی کار میری آخرت بھی روشن اور بہتر فرما مجھے جہنم کی عذاب سے بچا تو یہ تو اللہ کے رسول نے دنیا مانگی ہے پر وہ دنیا جو آپ کو اللہ سے دور نہ کرے یہ بھی یاد رکھیں جتنے مرزے میر ہو جائیں اللہ سے دور نہ ہونا مرشن سے دور نہ ہونا تو دنیاوی خوشحالی اور روحانی ترقی کے لیے وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے اللہ جانتا ہے میرے جتنے بھی وظیفے ہوتے ہیں یہ انعیت ہوتی ہے حضرت غوث الساقلین سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت پنجدن پاک اور حضرت غوث پاک اور حضرت سلطان باہو ان سب علیاء اللہ کی یہ انعیات میرے مرشد کی ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اور الحمدللہ یہ عملیات جو عظائف جو جو کرتے ہیں میں نے خود یہ لوگوں کو کہتے سنا کہ سائیں محبوب پیر ہماری زندگی بدل گئی ہے دنیا بھی اچھی ہو گئی ہے روحانیت بھی اچھی ہو گئی ہے آخرت بھی اچھی ہونے کی امید لگ گئی ہے تو ہو جاتا ہے میرے بھائیو جب بند اللہ والوں کے رستے پر چلتا ہے ان کے بتائے ہوئے وظائف کو کرتا ہے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے تو خوشحالی کے لیے رزق میں برکت کے لیے میں دو عمل بتا دیتا ہوں آپ کو یہ اپنا معمول بنا لیں ایک تو یہ عمل ہے کہ اللہ تعالی کے رستے میں خیرات کرنا نہیں چھوڑنا جتنی اللہ تعالی کے راہ میں آپ خیرات کر دیں گے اتنا آپ کا خزانہ جمع ہوتا رہے گا اور یہ ویسے بھی حدیث ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے تجارت کرو یعنی اللہ کو ایک دو گے دس دنیا میں دے گا آخرت میں ستر اب رسول کی یہ زبات غلط نہیں ہو سکتی استغفراللہ رسول نے فرمایا اللہ دے گا تو اللہ دنیا میں ڈبل ٹریپل کر کے بندے کو واپس کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں اس کے رسول کی راہ میں اپنے مرشد کی خدمت میں یہ خدمت کرتے رہیں یہ سب سے بڑا امیر ہونے کا دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کا وظیفہ ہے ہے اعتذرہ اکھا کیونکہ اللہ کی راہ میں نکالنا بڑا اکھا کا امام ہر بندہ بس اپنا آپ بنانے میں کے چکر میں لگا ہوا ہے تو خیرات کرنا یہ سخی کا کام ہوتا ہے ہر بندہ بھی نہیں کر سکتا اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے فقراء کی یہ سنت ہیں اولیاء کی یہ سنت ہیں عادت مبارک ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے بانٹ دیتے ہیں پھر اللہ ان سے ان کو ایسا نواز دے کہ ان کے سات نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں ایسا اللہ پھر ان کو نواز دیتا ہے تو یہ اللہ کے رستے میں دینے والے خیرات کرنے والی سنت پر لازمی عمل کیجئے گا انشاءاللہ اس پر بھی آپ کا رزق کھلے گا اور برکت آئے گی اور دوسرا وہ وظیفہ جب میں مدینہ شریف گیا عمرہ کرنے کے لئے تو میں رسول خدا احمد مجتبا جناب محمد مصطفی اپنے دل برے جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک سنہری جالی مبارک کی جب میں نے زیارت کی بے ساختہ زبان پر السلام علیکہ یا سیدی ایسے خوبصورت درود میری زبان پر شروع ہوئے اور یہ تصویح جو میں آپ کو خوشحالی کے لئے اور روحانی ترقی کے لئے دنوں کے لئے دنیاوی خوشحالی روحانی ترقی کے لئے جو میں بتانے لگا ہوں یہ تصویح مبارکہ میں نے سنہری جالیوں پر لکھی ہوئی دیکھیں کہ رسالت امام کے دروازہ مبارک پر باب رسول پر یہ تصویح لکھی ہے اور یہ اتنی کامیاب تصویح ہے کہ جس نے معمول بنایا کامیاب ہو گیا تر گیا وہ ایک تو باطنی حضوری بھی ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرا دنیاوی رزق بھی آنا جروع ہو گیا اس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں یہ ایسی تصویح بندے کو غنی کر دیتی ہے دنیاوی دینی دونوں معاملات میں وہ بندہ غنی یعنی امیر ہو جاتا ہے روحانی برکت بھی روحانی ترقی اور ذاری ترقی بھی اللہ دے دیتا ہے تو جب میں نے رسالت ماب کے پاک گھر کی طرف دیکھا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آستانہ پاک کو یعنی سنیری جالیوں مبارکہ کو دیکھا تو یہی تصویح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ حضور کی جالیوں پر لکھی ہوئی تھی یاد کر لیں وظیفہ بنا لیں اللہ کی قسم دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخرت بھی روشن اور بہتر ہو جائے گی تو رسولِ خدا کی جالی مبارک پر لکھا ہوا تھا لا الہہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین یہ روپیٹ کر کے بہربر میری تقریر کو آپ نے اس آیہ مبارکہ کو یاد کر لینا ہے تو یہ آپ نے روزانہ اس کو تین سو سٹھ مرتبہ پڑھ لیں اول آخر دروشری پڑھ لیں اللہ جانتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں میرا تجربہ ہے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑھے گی میں جب مدینہ پاک میں گیا اس کو پڑھا پھر دل کیا بس پڑھتا رہوں پھر اسی کا وظیفہ رہا لا الہہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین پھر ایسا اس وظیفہ کو پڑھا اس وظیفہ کا تصور اپنے سینے پر کیا اللہ کی قسم خیرے ہی خیرے ہو گئی اور بہتر ہو گئی انشاءاللہ تو آج سے آپ اس کا معمول بنا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائیں اور روحانی ترقی بھی آ جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے بار جو یہ آیت لکھی ہے اس کو فقیروں نے اپنایا ہے آپ بھی اپنا لیں اللہ آپ کو دو جہاں میں بے نیاز کر دے گا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین